آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز کے لگ بھک کا آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بارہ پتھر میں یہ آپ کو شاستری وائٹ کا یہ نجارہ پولی ٹیکنک کالیج کے ٹھیک پیچھے ہاؤسنگ بورٹ کالونی کے قریب جو ایم پی بی کا پرانا آفیس تھا ٹوٹی پولیا کے پاس وہاں اس کے پاس کا یہ دیکھئے یہاں پر ایک موٹر سائیکل آپ کو کھڑی ہوئی دکھائی دے رہے ہوگے اور ایک لڑکا اس طرف آ کر یہاں کھڑا ہو رہا ہے یوک اور دو یوک آپ کو بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہوگے پیڑ کے نیچے اور ان کے دوارہ کچھ کاٹا جا رہا ہے دراصل یہ چندن کے پیڑ کی کٹائی کر رہے ہیں موٹر سائیکل ٹھیک کھمبے کے نیچے کھڑی ہوئی ہے کھمبے میں پرکاش ہے لائٹ پریابت ہے وہاں پر اور چوروں کے حوصلے دیکھئے کس قدر بلندی پر ہیں چندن کا جھاڑ پالا پوسہ کافی پرانا جھاڑ ان کے دوارہ یہاں کٹا جا رہا ہے چھبیس جولائی دوہجار تیس کو یہ دیکھی یہاں سے انہوں نے کچھ آٹھ سنی اور یہ تینوں یہاں سے روانہ ہو گئے تینوں بھاگ نکلے یہاں سے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یہاں سے نکل گئے اور یہ لگ بگ چار سوچار بجے کا یہ نجارہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں چھوڑوں کے حوصلے بلندی پر ہیں پولیس کی راتری گشت کس طریقے کی ہے پولیس کا خوپیہ تنتر کس طریقے کا ہے یہ دیکھیں ایک بار پھر سے یہ واپس لوٹ کر آتے ہیں اور آ کر کے اب ایک بار پھر دوبارہ لوٹ کر آئے اور یہاں پر آ کر لڑکا موٹر سائیکل جو ایک یوک ہے وہ موٹر سائیکل اس نے لے جا کر آگے کھڑی کری اور باقی یہاں پر ہاتھ کی آری سے آپ کو کٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے یہ ہاتھ سے کچھ چلاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آری چلا رہے ہیں کیا چلا رہے یہ تو نہیں پتا یہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں یہاں پر آری لے کر یہ واپس لوٹے اور موٹر سائیکل ایک یوک لے کر اندر سڑک پر اندر کی طرف جاتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اس کے دورہ موٹر سائیکل یہاں پر ہڑی کرنے کا پریاز کیا گیا پھر اس موٹر سائیکل کو واپس پلٹا لیا گیا یہ نگرپالی کا پریشد میں کاریرت پرگیت کھرے کا گھر ان کے گھر پر دو جھاڑ لگے ہوئے تھے چندن کے چھبیس جولائی کی صبح مطلب یہ کہا جائے پچیس اور چھبیس جولائی کی درمیانی رات یہ پورا گھٹنا کرم یہاں گھٹت ہوا سماچاری جنسی اف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکلیش دوبے کی ریپورٹ یہ دیکھیں یہ واپس آ کر یہاں اس کے دوارہ ایک یوک کے دوارہ پیڑ کو پکڑا گیا اور نیچے سے کٹائی بقاعدہ جاری ہے ونوی بھاگ کا خفیہ تنتر اسے بھی جنگ لگ کہ خفیہ تنتر کو پوری طرح پنگو ہو چکا ہے جنگ لگ چکا ہے اسی طرح پولس ویبھاگ کا سوچنا سنکلن کس طرح کا ہے یہ بھی ایک پرشن چنن اس پر لگ سکتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ پیڑ یہاں سے نیچے گر رہا ہے اور نیچے گرتے سمائے اگر آواج ہو رہی ہے ان کے دوارہ پیڑ کو نیچے گرا دیا گیا ہے چندن کا پیڑ یہاں پر گرا کر سڑک کے دیکھیں دوسری طرف پیچھے کہ یہاں پر کھالی میدان ہے محلک نواسیوں کے دور بتایا گیا کھالی میدان وہاں پر پڑا ہوا اس میدان میں لے جا کر چندن کی پیڑ کو وہاں لے جا کر رکھ دیا گیا اور اب اس کے ہاتھ میں آری اور آری لے جا کر اس کے دوارہ اب وہاں سے یہ وقت پھر واپس لوٹ کر آتا ہے یہاں جو تنہ لگا ہوا موٹا تنہ چندن کا اس پر اس کی نجر اور اس کو کٹنے کا پریاس اس کے دوارہ کیا جا رہا ہے ہم آپ کو دو تین کڑیوں میں یہ پورا گھٹنا کرم دکھائیں گے کیونکہ بہت لمبے سمجھ تک یہ یہاں پر رہے اس چھیتر میں چندن کے کچھ جو پیڑ لگے تھے وہ پیڑ پہلے بھی چوروں کے دوارہ کٹے گئے ہیں سیونی میں ایک چندن کا بگیچہ ہوا کرتا تھا ایسا ماننا ہے کہ پانچ ہزار اسکویر کلومیٹر میں وہ چندن کا بگیچہ اسی اور نبے کے دشک کے شروعات تک یہاں پر تھا نبے کے دشک میں جب ہربن سنگھ یہاں پر ون منتری بن کر آئے ان کے دوارہ وہاں پر وشش سسسر بل بھی لگائے گیا اس کے بعد چندن بگیچہ پورا کا پورا صاف کر دیا گیا اس چندن بگیچے کو صاف کرنے میں ویرپن کی بھومی کا کس نے ادا کی یہ بڑا شود کا وشش آج بھی بنا ہوا چندن بگیچہ ویسا وکیات نہیں رہا جیسا وکیات اسی اور نبے کے دشک میں تھا آج جو پیڑی بیس پچیس سال کی ہوئی ہوگی یا جو پچیاسی سے نبے پچیاسی کے بعد جو جن میں ہوں گے انہیں سیونی کے چندن بگیچے کی وششتائیں شاید ہی پتا ہو سیونی کے سان صدوں سیونی کے ودائکوں نے کبھی چندن بگیچے کی صد لینے کی کوشش نہیں کری چاہے اسی کا دشک ہو یا نبے کا دشک ہو یا اس کے بعد اکیس ویس صدی کے تین تیس سال میں بھی یہ دیکھیں کتنی دلیری کے ساتھ یہاں پر پیڑ کی کٹائی ان کے دوارہ کی جا رہی ہے تنہ ان کے دوارہ کٹا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ پرتیکش کو پرمان کی اوشکتہ نہیں ہے تین یوک یہاں دکھائی دے رہے ہیں اور موٹر سائیکل سے اگر وہ لکڑی لے کر جا رہے ہیں تو رستے میں انہیں کہیں پولس نہیں ٹکراتی ہے یہ دیکھیں ایک پیڑ اور یہاں پر ان کے دارہ گرہ دیا گیا ہے یہ دوسرا پیڑ بھی نیست نابوت کر دیا گیا ہے اس پیڑ کو بھی دو پیڑ ان کے دوارہ کٹے گئے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج سماچار ایجنسی آف انڈیا کے ہاتھ لگے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ہم اس کے آگے کی کہانی آپ کو بتائیں گے آگے کیا ہوا سماچار ایجنسی آف انڈیا کی سائنیوز کے لیے اکلیش دوبے کی ریپورٹ اگر آپ کو یہ سارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے فلال اجازت لیتے ہیں جائے ہند موسیقی موسیقی